مودی جی بار بار کہہ رہے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ گولہ بارود کے محول میں کیسے دوستی ہو سکتی ہے انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کا چیزیں چلتی ہیں وہ انفورچنٹلی وہ انڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے فرائم منسٹر آف پاکستان پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں میں نے تین کال کی مودی صاحب کو انہوں نے تو میری کال ریجیکٹ کر دی چائنہ کا کہیں نہ کہیں میسیج گیا ہے پاکستان کو سر چائنہ نے کہیں نہ کہیں بولا کہ مجھے خطرہ یہ نہیں ہے کہ چیزیں اور خراب نہ ہو جائیں خطرہ یہ ہے کہ ایسے ہی نہ چلتی رہے ہم بیٹھ کے ادھر سارے ہیں ڈگڈگی بتاتے ہیں اور پھر ہمارے جو سیاست دان ہے عمران خان ادھر ناشتا ہے زرداری صاحب ادھر اپنی حکامتیں کرتے ہیں ہم ساتھ تعلیم بجاتے ہیں پاکستان کی میڈیا میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ آخر اچھانک بھارت کہسے سیج بھائر کے لیے مان گیا مودی صاحب کو کیا ہو گیا کہ وہ سیج بھائر کے لیے اپنی سامتھی دے دیا کیونکہ بھارت جو چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی مانوانی کرتا ہے دیا سیج بھائر بھی اسی کا نتیجہ ہے پاکستان کا کیول پچھلنگو بنے ہوئے ہیں سیج بھائر سے سمجھت کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتنگ بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکستان میڈیا میں اس کے سمجھ میں آگے کیا چرچہ ہو رہی ہے ابھی جو سیج بھائر ہوا اتنی کشینگی کے بعد اور مودی جی بار بار کہہ رہے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ گولہ بارود کے محول میں کیسے دوستی ہو سکتی ہے اودھر پاکستان کی طرف سے عمران خان ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے روز گولے داگتے ہیں میں تو یہ کہوں گا اور وہ بھارت کے بارے میں کشمیر کو فوکس کرتے ہوئے سخ سے سخ باتیں کرتے ہیں لیکن اتنی کشینگی کے محول میں یہ ایک دم سے کیسے انوائرمنٹ نکلی یہ میں آپ کی رائے اس پر جاننا چاہوں گا دیکھئے دیکھئے انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کا چیزیں چلتی ہیں وہ انفورچنٹلی وہ انڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسے کب ضرورت ہے آپ سے دوستی کرنے کی کب ضرورت ہے آپ کو آنکھیں دکھانے کی کہ جب آپ کے کنٹری پر اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے آپ کی سٹیبلیٹی پر اور اس کے اپورچنٹیز تھیں ہمارے پاس ہم نے اس کو ضائع کر دیں کہ مطلب جب بھی وہ اپورچنٹیز آئیں جب واج پائی صاحب آئے پھر جب دوسرے لیڈرز جو تھے وہ چاہ رہے تھے پاکستان میں اپنا کاریڈورز کھولنا ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اپنے کنٹری کی سینٹرل ایڈیا میں جانے کے لیے تو اس وقت ہم نے ہر چیز کو نانا کر کے ان کو ایک اپورچنٹی پروائیڈ کر دی کہ وہ دوسرے آلٹرنیٹیز ڈھون لیں اپنی اپنی ٹربلز کے اور انہوں نے ڈھون لیے تو اب جو ہے اتنا بڑا ایک پاکستان پر ان کا ریلائنس نہیں ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ ہم لوگ جو تھے جب ستائیس فروری کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کو ہینڈل کیسے کیا ٹھیک ہے وہ سکتا ہے آپ مجھ سے ڈسیگری کریں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسے بہت اچھی طرح ہینڈل کی ہے پرائیم منسٹر آف پاکستان پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں میں نے تین کال کی مودی صاحب کو انہوں نے تو میری کال ریجیکٹ کر دی اور فون ہی نہیں اٹھایا اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اب انڈیا کا جو آپ نے کہا اس کا تو مجھے تو بس یہی لگتا ہے کہ آج تک میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ پاکستان کو جب بھی انڈیا کو ضرورت پڑی آپ سے دوستی کرنے کی اس نے اپنے لوگ بھی بھیجے اور اگدم سے مودی جی نے بات بھی شروع کر دی اور چیزیں ٹھیک ہونے لگیں پھر اس کے بعد جب انہیں الیکشن میں ضرورت پڑی انہوں نے آپ کو آنکھیں دکھائیں اور ووٹ لیے اب مسٹر خان جب اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو یہ احساس تھا کہ پاکستان میں تو پالٹیکس ایسے ہی ہوتی ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آگئے ہیں تو وہ خود تو پاکستان سٹائل کی پالٹیکس کریں لیکن ان کے سارے اپننٹس جو ہے وہ یورپین پالٹیکس کرنی شروع کر دیں جیسا نہیں ہوتا تو بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ ان کے پاس اتنی سکت ہے مطلب کوئی تبدیلی آجائے گی یا اس سے فرق کچھ ہو جائے گا انیس بیس کے فرق کے ساتھ چیزیں پہلے بھی ویسے ہی چل رہی ہیں اب بھی ویسے ہی چلتی رہیں گی کیونکہ شہر و شہری کا محول تھوڑا بہت آپ نے بنا دیا ہے تو فیصلہ آپ نے چالیس سال پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے خطرہ یہ نہیں ہے کہ چیزیں اور خراب نہ ہو جائیں خطرہ یہ ہے کہ ایسے ہی نہ چلتی رہیں چالیس سال سے تو ایسے ہی چل رہی ہیں اور مجھے بہت نہیں ہے کہ اگلے چالیس سال بھی ایسے ہی چلتی رہیں گی کہیں نہیں جا رہا یہ ملک اپنے بچپن میں اور اپنے لڑکپن میں جن ملکوں کے باتیں سنتے تھے ایتوپیا کی اور روانڈا کی اور افغانستان تو خیر ہمارا نیکس ڈور نیبر ہے کہ وہاں کہت ہے اور وہاں خانہ جنگی ہے کرزے پر انصار ہے وغیرہ وغیرہ ایون وہ ملک جو ہے وہ کہیں گئے تو نہیں ہے بلکہ یہ کہ ایکانومی تو ہم سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے صحیح بات تو ہے میں آپ کو اگر سچ بتاؤں تو ہم میں سے شاید کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہو جائے گا تو کچھ بیک اینڈ پر باتیں ہوئی ہوں گی کچھ بڑے لوگوں نے آپس پر باتیں کری ہوں گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک مین بات یہ بھی ہے کہ یہ امیڈیٹلی ہوا ہے چائنا کے بسنگیجمنٹ کے بات اور مجھے لگتا ہے کہ چائنا کا کہیں نہ کہیں میسج گیا ہے پاکستان کو سر چائنا نے کہیں نہ کہیں بولا ہے کیونکہ چائنا جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا چائنا کا ایکسپیکٹیشن تھا کہ ہم وہاں پہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ آنکھیں دکھانے کے لیے آئے تھے تھوڑا سا بازو بازو چڑھا کے جیسے گلی میں لڑائی ہوتی ہے کہ ہم آئیں گے اور پھر ہم انڈین آرمی کو آنکھیں دکھائیں گے اور وہ بھاگ جائے گی در کے مارے کیونکہ چائنا آرہا ہے آفٹر آل تو ایمپریس تو ہونا ہی یا درنا تو ہی وہ ہوا نہیں جو چائنا چاہ رہا تھا کہیں نہ کہیں چائنا سے بھی میسج گیا ہے پاکستان کیسل کے کینسل ہونے کی جو خبر ہے وہ صرف کرکٹ کی خبر نہیں ہے وہ ہے آف دی کپیسٹی آف کنٹری تو بی ایبل تو ہولڈ سچ این ایونٹ لیکن ہم جو تماشبین قوم ہیں ہم بھی تو ڈگڈگی بجا رہے ہیں ہم چسکہ لے دیں ہم بیٹھ کے سارے جو ہیں ڈگڈگی بھی بتاتے ہیں اور پھر ہمارے جو سیاست دان ہے عمران خان ادھر ناشتا ہے زرداری صاحب ادھر اپنی حکامتیں کرتے ہیں ہم ساتھ تعلیم بجاتے ہیں اور پھر ہم شام کو گھر و گھری چلے جائیں گے تو یہ ٹھیک ہے تماشا دیکھیں کہ جو بجٹ ہے تئیس مارچ کی پریڈ کا وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیں ایک گریٹ آپرچونٹی ابھی تک مجھے سمجھنی آئی کہ کیا ہوا لیکن کچھ ہوا جس کی وجہ سے کوویٹ کے جو اثرات تھے ہماری صحت پہ بھی اور ہماری ایکانوی پہ بھی بیسے نہیں پڑے جیسے کئی اور انکلوڈنگ یو ایس میں پڑے ٹھیک ہے اس کا اثر کیا ہونا چاہیے تھا اس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو ایک موقع ملا لیپ ٹراغ کرنے جو بھی اتنام نہیں کیا یہ دوسرے ملکوں میں ایک چیز جو ہے جو باقی دنیا کو نیچے لے جا رہی ہے اور آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی تو اکلمندی کیا ہوتی ہے اکلمندی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھا ہے اور آپ کے اچھا یار let me make up اور اب جب وہ vaccination کے بات آئی ہے میرے خیال میں I am surprised کہ نہ حکومت اور نہ ہی opposition کیونکہ ہم وہ اس تماشی اور ڈگڑگی کے تھیل میں اتنے پھنے گئے ہیں اور سارے چس کے لئے بھارت اور پاکیتان کے بھی اس سیمہ پر سانتی بنائے رکھنے کے لئے دوہزار تین میں آپچاریک روپ سے ایک سیج بھائر ایگریمنٹ ہوا تھا اس سمیں بھارت میں اٹل بیہاری بیچپیئی کی سرکار تھی اور پاکیتان میں جنرل مصرعب وہاں کے راشپتی تھے سیج بھائر ایگریمنٹ نے یہ محول تیار کیا کہ دونوں دیس کاسمیر سمسیا کے سمدھان کے لئے گمبیتہ سے بیچار کرنا بھی شروع کر دیئے تھے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دونوں دیس اس سمسیا کے سمدھان کے بہت نکٹ تک پہنچ گئے تھے پر پاکیتان جس کے فطرت میں ہی دھوکھا دڑی ہے دوہزار آٹھ کے نومبر ماہ میں مومبئی میں آتنگبادیوں کو بھیج کر بڑی آتنگ کی کاروائی کا انجام دیا جسے چھبیس اگارہ کے گھٹنا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس گھٹنا کے بعد سے بھارت اور پاکیتان کے بیچ جو ابھیسواس کا محول پیدا ہوا وہ آج تک جاری ہے حالانکہ دوہزار تیرہ میں دونوں دیسوں کے ڈیریکٹر جنرل آف میلیٹری اوپریشنز نے تھر سیما پر سانتی بنائے رکھنے کا پریاس کیا تھا پر اس میں کوئی خاص سفلتہ نہیں مل پائی تھی ابھی جو سیج پھائر ایگریمنٹ ہوا ہے جو پچیس چھبیس پروری کی رات سے لاغو ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنے دن تک پروائی رہتا ہے اور کتنے دن تک چلتا ہے کیونکہ پاکیتان کے پردھان منتری اور اس کے کیبنیٹ کے منتریوں نے اپنے طرف سے پردھان منتری موڈی کو بھلا بورا کرنے سے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھا ہے کسان اندولن میں سیکھ کسانوں کا اندولن بتا کر خالستان کو ہوا دے رہا ہے کاسبیر میں آتگوادیوں کو بھیج کر اپنی کرتوطوں سے باج نہیں آ رہا ہے اس سیج بھائر کے چلتے اس میں کیا فرق پڑے گا یہ دیکھنے والی بات ہے راجنیتک پنڈیتوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سیج بھائر میں ایک بڑی بات یہا ہے کہ پاکیتان کے برتوان آرمی چیف جنرل بھاجوا نے اس کی پیسکس کی ہے اس لیے لگتا ہے کہ اس کی آؤو بڑی ہوگی ہم آسا ہی کر سکتے ہیں کہ پاکیتان کو سمجھ آ جائے اور بجائے بھارت کے ماملوں میں دکھل دینے کے بھارت بیرو دھی کروائی کرنے کی اپنی دیش کی سمجھیاں پر دھیان دے نہیں تو بھارت کے خلافت کرتے کرتے بھارت کا تو کچھ نہیں ہوگا پر ایسا نہ ہو کہ پاکیتان میں ایک بنگلہ دیش کے بجائے چار چار بنگلہ دیش بن جائے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے